نمسکتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گو بھی کے جو نرسری رہتی ہے اس میں جڑ گلنے کی سمسیہ بہت زیادہ آتی ہے دوستوں کو دیکھنے کو ملتی ہے ڈمپنگ آف کی سمسیہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیٹ وغیرہ بھی آپ کی فصل میں کافی تعداد میں لگتی ہے جس سے کی فصل جو آپ کی نرسری رہتی ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے نقصان ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہم اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اچھے ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو کہ یہ والی ہماری جو نرسری ہے پہت ہے ہماری اچھی طریقے سے کھڑی ہے اس وقت تو یہ ہے ہماری سولہ دن کی نرسری تو اس کا جو ہم نے شروعاتی ٹریٹمنٹ کیا تھا اگر آپ اپنی جو نرسری رہتی ہے اس کو بارہ سے چولہ دن تک اگر بچا لیتے ہو تو اس کے بعد اس میں ڈمپنگ آف کی سمسیاں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے نہ ماتر دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہو نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ زمین کا بھی دیکھ سکتے ہو کہ کتنے جو ہے سوکھا پڑا ہوئے بھی اس میں ہم نے اس میں پروپر دھوپ لگا رہے ہیں ابھی سولہ دن کی نرسری ہے تو اس میں ہم نے جو ہے پچھلے دن پانی نہیں دیا تھا اور آج دوسرا دن ہے آج دوسرا دن کے سام کا وقت ہے دوستو یہ چار سے پانچ وجہ کا سمیہ ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس میں دھوپ پانی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس میں بتاتا ہوں کی کیا 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 ہوا ہے کس طریقے سے نرسری اس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس کی جو تنہ ہے وہ اچھے سے براؤنیس اور جامنی جیسے کلرک آپ کو دیکھ رہا ہے جو کی بیشت رہتا ہے نرسری کو تیار کرنے کے لیے ایک دم سے یہ ہرہ تنہ نہیں ہے اب اس میں ہم برپور طریقے سے آگے کوئی کنٹینیو بھی پانی دیں گے جتنا جلدی ہم چاہیں گے اس کو تیار کر سکتے ہیں اگلے ہونے والے آنے والے دس دنوں میں یہ پلانٹیسن کے لیے بھی تیار ہو سکتی ہے ویسے گو بی کی جو نرسری رہتی ہے فل گو بی کی ہے یہ والی تو فل گو بی کی جو نرسری رہتی ہے آپ کی 35 دن کے بعد ہی تیار ہوتی ہے جو نرسری رہتی ہے وہ جلدی بھی تیار ہو جاتی ہے پر اس میں تھوڑا زیادہ سمجھ لگتا ہے کیونکہ یہ جڑے کافی سلولی پکڑتی ہیں کچھ ایک آپ دیکھے پا رہے ہیں کچھ ایک پود ہے جو گیرے ہوئے نیچے وہ اس لئے گر جاتے ہیں کیونکہ جب پانی ہم دیتے ہیں تو اس سے تھوڑا ان میں وجن گر آتا ہے پتیوں اس کی اوپر بڑی رہتی ہیں پتی ہیں اور پانی سے جڑے اگر اس کی تھوڑی سی باہر نکھا جاتے ہیں مٹی سے تو اس طریقے سے پھر یہ گر جاتی ہیں تو اب بات کرتا ہوں دوستو ہم نے کیا 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 سب سے پہلے تو دوستو ہم نے ہمارے جو ہے چار سے پانس دن اس کے جرمیلیسن میں ہی لگ جاتے ہیں جس میں ہم نے اس کو بورا ڈکایا رہتا ہے پانس سے چھ دن کے بعد ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس کے بعد جیسے اٹھاتے ہیں تو اگلے پانس دنوں تک یا چار دنوں تک ہم اس کو بلکل کور کر کے رکھتے ہیں اوپر سے ڈوم بنا دیتے ہیں پروپر دھوپ اس کو نہیں لگاتے ہیں دن میں صرف دو گھنٹے اس میں دھوپ لگائیں گے ہم ہارڈلی اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے جس سے یہ ہوتا ہے جیسے دوستو بہت سارے جو بیج رہتے ہیں وہ انکورن میں سمیل لیتے ہیں کچھ آپ کے چار دنوں کے بعد انکورید ہو جاتے ہیں پانس دنوں کے بعد چھے دنوں کے بعد سات دنوں کے بعد اسی طرح سے پروسیس جو ہمارا چلتا ہے وہ گیارہ دن تک چل پڑتا ہے بیج رہنے کے بعد آپ کی الگ الگ سیچویشن میں الگ الگ کنڈیشن میں جو ہے بیج جرمنیٹ ہوتا ہے گرمیوں میں آپ کا جو ہے تین دنوں میں بھی ہو جاتا ہے سردیوں میں آپ کا پانس سے چھے دن لے لیتا ہے برسات کے موسم میں بھی ہمیڈیٹی اور گرمہار جو ہے کافی رہتی ہے جس سے کہ تین دنوں کے بعد آپ کا بیج جرمنیٹ ہو جاتا ہے تو جرمنیشن کی بات بات کرتا ہوں دوستو اگلے پانس دنوں تک آپ نے اس کو پروپر طریقے سے ڈھک کے رکھنا ہے یعنی کہ دن میں دو گھنٹے دوپ لگانی ہے اور آپ نے صوبے کے سمائے پانی دینا ہے اور جو آپ نے نرسری اٹھانی ہے بیڈ آپ نے اٹھانا ہے وہ سام کے وقت آپ نے جو بورا ڈھکایا ہوگا شروعات میں جیسے آپ کی جرمنیشن جو آپ جھوٹ کے بورے اوپر سے ڈھکا دیتے ہو جس سے کی نمی پروپر رہتی ہے اور آپ کی جرمنیشن اچھے سے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد صوبے کے وقت پانی دینا ہے حالانکہ میں پہلے سام کے وقت بھی پانی دیتا تھا پر ہم صوبے کے وقت پانی دیتے ہیں جو کی دن میں اچھے سے ایبزارب ہو جاتا ہے گو بھی کی نرسری میں اگر سام کے وقت زیادہ پانی دیں گے تو وہ گرنے کے چانسز اس طریقے سے زیادہ رہتے ہیں اور وہ پوری طریقے سے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے اور اس کی جو ڈنٹھل رہتا ہے جو اس کا تنہ رہتا ہے وہ اس طریقے سے جامونی اور کالا نہیں ہو پاتا ہے وہ ہرپن رہتا ہے اور اس میں مضبوطی نہیں آ پاتی ہے آپ کی گو بھی تو اس کے لئے دوستو ہم اس میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے جیسے آپ کی جرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم فوارے سے پانی دیتے ہیں آپ اپنی نرسری کے انسار اس میں پانی دے سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈالتے ہیں بائر کا ایلیٹ دوستو جس سے کی ڈمپنگ آف کے لئے وہ بیسٹ رہتا ہے آپ کا سب سے بیسٹ رہتا ہے جس کو آپ کا ڈوز رہتا ہے ایک لٹر پانی میں دو گرام کے اسپاس آپ نے بائر کا ایلیٹ ڈال لینا ہے جیسے آپ کی جرمنیشن سرو ہوتی ہے پود جیسے چار پانس دن کے بعد آپ کی جرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے وہ پانی میں ڈال کے اس کا چھڑکاؤ کر دینا ہے پوری کی پوری پود میں جیسے کہ وہ جڑوں میں جائے مٹی میں جائے تو پود اس کو ابزارب کر لے جسے کی ڈمپنگ آف کی سمسیہ جو ہے وہ نبے سے بھی اوپر پرسنٹ جو ہے کم ہو جاتی ہے اور دوسرا جیسے آپ جب بیٹ پریپریشن کرتے ہو تو اس میں آپ نے جو ہے باوشٹین یا پھر آپ کو جو ہے کارونڈینزیم کوئی بھی اور کمپنی کا ملتا ہے یا پھر مینکوزیب آپ کو ملتا ہے ایم پنٹالیس یا پھر آپ کو جو ہے صاف ملتا ہے یو پیل کا ان میں سے کوئی بھی سالٹ لینا ہے آپ نے جس کو کی مٹی میں ملا دینا ہے یا پھر جو آپ پانی دیتے ہو فوارے میں اس میں ڈال کے جو ہے آپ نے نرسری میں بیڈ میں ڈال دینا ہے جسے کی جو ہے فنگس کی آپ کی سمسیہ کافی دور جاتی ہے اور دوسرا جاتا ہے کیٹ سمسیہ جس کے لیے آپ کا پاودر فارم میں ملتا ہے دوستو ہنڈال جس میں کی کلورو فائر فرس آپ کا رہتا ہے ٹیکنیکل ڈالا ہوا ہے جو کی بیسٹ رہتا ہے کیٹ مارنے کے لیے جس کی بدو سے کیٹ آتے بھی نہیں ہیں آس پاس بیڈ کے چاروں طرف سے آپ نے ایک تو مٹی میں اس کو ملا دینا ہے اور دوسرا آپ نے چاروں طرف سے بیڈ کے چاروں طرف سے رلکسمنٹ دیکھا کی طرف اس کو بچھا دینا ہے جسے کیٹ اس کے اندر بھی نہ آئے اور دوسرا آپ نے ڈوم بنا رکے رکھنا ہے اور بیڈ آپ کا اونچہ ہونا چاہی ہے آس پاس کی جمین سے سوکھی جگہ پر آپ نے بیڈ بنانا ہے کبھی گلی جگہ پر آپ نے بیڈ نہیں بنانا ہے جسے کی یہ رہتا ہے اس میں اگر زیادہ نمی رہتی ہے جس جمین میں نمی پہلے سے ہوتی ہے اس میں نرسری ایک دم سے گروہ کرتی ہے اور گرنے کے چانسز اس کے زیادہ رہتے ہیں جس میں مضبوطی نہیں آ پاتی ہے آپ کی نرسری میں تو آپ نے سوکھی جگہ بنانا ہے اور بیڈ اونچہ بنانا ہے ہمیشہ جس سے کی یہ رہے کہ آپ کا جو ہے وہ سوکھا رہے جب آپ اس کو بھاری طریقے سے پانی دیتے ہو وہ ہی اس بیڈ میں لگے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں بارس کا پانی بلکل بھی نہیں لگنے دینا ہے گو بی کی نرسری میں پہلے کم سے کم جو ہے 18 سے 20 دنوں تک جرمینیشن کے بعد بھی اس کے بعد آپ گو بی میں جو ہے بارس کا پانی بھی لگا سکتے ہو باقی جو آپ کی ٹمارٹر جیسے نرسری ہیں رہتی ہیں ان میں جو ہے بارس کا پانی تو بلکل بھی نہیں لگتا پر گو بی میں جو ہے آپ کا 18 سے 20 دن کے بعد آپ اس میں بارس کا ہلکا پانی لگا سکتے ہو اتنی زیادہ آپ کو سمسیہ نہیں دیکھنے کا ملے گی پر آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ دوستو جیسے آپ کی جو ہے 5 سے 7 دن میں جیسے آپ کی نرسری جرمنیٹ ہو جاتی ہے اس میں بائر کا ایلیٹ آپ نے 2 گرام جو ہے 1 لیٹر پانی میں ملا کے ڈالنا ہے اور دوسرا آپ نے اس میں ڈالنا ہے دوستو جیسے آپ کی نرسری جو ہے آگے کو فردر 3 یا 4 دنوں کے gap میں آپ نے continue وہی بائر کا ایلیٹ یا پھر باوشٹین میں سے کوئی بھی آگے کو technical کا آپ نے جو ہے salt کو پانی میں ملا کے اس میں فوارے میں دینا ہے تو اس کے بعد جیسے آگے کو بات کرتا ہوں دوستو کیا کیا کرنا ہے آپ نے جیسے آپ کی نرسری جو ہے جرمنیٹ ہو جاتے 5 سے 4 دن میں 4-5 دن میں تو اس کے بعد 6, 7, 8, 9, 10, 11 دنوں میں آپ نے جو ہے پرتیک دن جو ہے صوبیت ہلکا سا پانی دینا ہے اس میں زیادہ پانی نہیں دینا ہے اب بات کروں ایک پیکٹ کی اوپر تو اس میں آپ کا جو ہے ہارلی 5 سے 7 لٹر ہی پانی لگے گا آپ کا ایک پیکٹ میں یعنی 10 گرام میں جس میں کی آپ کے 2000 سے 2500 بیج رہتے ہیں اس کے لئے 5 سے 7 لٹر پانی آپ کو sufficient رہتا ہے جس میں کی آپ جو ہے اس میں fungicide باوشٹین کو ملا سکتے ہو ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے اس میں آپ ملا کے اس کا پانی دے سکتے ہو یہی پروسیس آپ کا اگلے 11 دن تک رہے گا یعنی کہ جرمنیشن کے 6 سے 5 سے 7 دنوں تک جیسے آپ بیج ڈال دیتے ہیں اس سے 11 دن تک جو ہے آپ نے continue جو ہے صوبے پانی دینا ہے ہلکا سا اور دن میں اس کو دو دھ گھنٹے جو ہے کم سکم دھوپ لگانی ہے زیادہ دھوپی نہیں لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپر سے ڈھکا دینا ہے یعنی چھائیں کر دینا ہے پورت ریکے سے اس کو کور کر لینا ہے اور پانی ہلکا رکھنا ہے زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے صوبے کے سمیں یہ رہتا ہے کہ دن میں دھوپ لگتی ہے تھوڑی گرمہ ہٹ بنتی ہے تو پانی جو ہے سکھ جاتا ہے اگر سام کے وقت دیتے ہو تو اس سے نمی کافی زیادہ رہتی ہے اور جو ہے نرسری آپ کی رہتی ہو کافی زلدی فیل جاتی ہے آپ نے گووی کی نرسری کو جو ہے تھوڑا ہولڈ کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس میں زیادہ زیادہ دھر جو ہے ڈمپنگ آف کی سمسیت دیکھنے کو زیادہ سے زیادہ ملتی ہے اور گیارہ دن کے بعد جیسے آپ کی نرسری جو ہے جب آپ بیر آ جاتے ہیں اس کے ٹھیک گیارہ دن کے بعد اس کو دو دنوں میں ایک بار پانی دینا ہے اور وہ پانی دینا ہے آپ نے پہلا جو پانی دینا ہے وہ صوبے کے سمائے دینا ہے آپ نے صرف دو دن چھوڑ کے اس کے بعد آپ نے continue دیکھیں جو کی سولہ دن کی تھی ہماری جس کو ہم جو ہے اگلے دس دن میں بھی تیار کر سکتے ہیں ڈیلی پانی دے کے سام کے وقت پر پانی آپ نے جو ہے ہلکا دینا ہے جیادہ پانی دیتے ہو تو جس سے کی آپ کی بہت رہتی ہے وہ جمین پر گر جاتی ہے حالانکہ کچھ ایک اس میں سے اٹھ جاتی ہے پر پھر بھی تھوڑا جو اس کے تنے میں بینڈ آ جاتا ہے جس سے کی بعد میں وہ تھوڑی دکت کر سکتی ہے آپ کو نرسی سے نکالتی وقت یا پھر زمین پر لگاتی پار پلانٹیسن کے وقت تو یہ اپنے سابدھانیاں رکھتے ہیں دوستو اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں آپ جو ہے امیڈو کلورپرائیڈ یا پھر آپ کا رہتا ہے دوستو تھاویم اتھاکسیم جیسے سالٹ کا آپ اس میں سپریے کر سکتے ہو جو کی کافی لائٹ رہتے ہیں نرسری کے لیے کافی اچھے رہتے ہیں جن سے پتیوں میں جو ہے زیادہ جھولسا بھی نہیں لگتا ہے جھولسیتی بھی نہیں ہے آپ کی پتی ہیں جو پتی آپ کی رہتے ہیں وہ بہت ہی نرم رہتی ہے یا پھر آپ اس میں پاوڈر فارم بھی جو آپ کا ہنڈو اور رسٹو اور ملتے ہیں آپ کو مارکٹ میں وہ چارہ طرف سے جو ہے آپ نے نرسری کے آپ کو بکھیر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگلے کنٹینیو آپ نے جو ہے پانچ دنوں میں ایک بار جو اس میں ایلیٹ یا پھر باؤسٹین میں سے کوئی بھی سالٹ لے کے اپنے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اپنی نرسری میں ڈال دینا ہے آگے کو پانچ دن کا آپ گیا کر سکتے ہو سولہ دن کے بعد جیسے ابھی میری نرسی ہے تو میں اس میں اگلے پانچ دن میں جو ہے ایک بار باؤسٹین یا پھر ایلیٹ کو ڈالوں گا تو اس طریقے سے آپ اپنی نرسری کو اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہو تو اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا مولیس میں دینے کے لیے بہت بہت دھنیاواد اگر کوئی سوال یا سوزاو رہتا ہے کمینٹ باکس میں زرور لکھیں